اسلام علیکم ناظرین میرے چینل پر خوش آمدی چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں لیکن اس کو پکیزہ اور تار حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے زاب ہوا اس نے بلی کو قید کر کے رکھا جیہاں تک کہ وہ مر گئی پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی اور نہ ہی اسے ازاد کیا کہ وہ خود کرے مکورے کھا کر گزارا کر لیتی یعنی اس نے بلی کو ترپا ترپا کر مارا تھا اس لیے وہ جہنم میں گئی ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو دس ہزار سال پہلے پالتو بنایا تھا بلی آج کے دور میں سب سے پالتو جانور میں سے ایک ہے فریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے باوجدار سمجھا جاتا ہے بلیوں کو پہلے پہل شاید اس وجہ سے دایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی ہیں اور اکثر اوقع یہاں اناج میں حفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا لیکن بعد ازا ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے آئیں آپ کو وہ احادیث بتاتے ہیں جن میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے روایات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلیز اور نجس نہیں ہوتا کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک اور عورت نے حضرت عاشر عزیتالہ انہو کو حراسہ بھیجا تو وہ نماز پر رہی تھی اس عورت نے حریصہ وہی پر رکھ دیا تو بلی آئی آ کر اس میں سے کچھ کھا گئی حضرت عاشر عزیتالہ انہو نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اور فرمایا بلہ شعبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ بلی بلی دونت نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے والی جانے والیاں ہیں حضرت عاشر عزیتالہ انہو بیان کرتی ہے میں نے رسول گیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے یہاں تک کہ گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بلی نہ ہی موسی چانر ہے اور نہ ہی نرس ہے ہر شخص کو معلوم ہے اس میں کوئی نقصان نہیں بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے مہارین کے مطابق بلی کے پیار میں اللہ نے ڈپریشن کے مرز کا علاج رکھا ہوا ہے اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں انسانی جیسے میں ڈپریشن کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے چنچہ پالتو بلیوں کو اپنے ساتھ لٹھا کر بٹھایا اور سلایا جائے یہ نہ صرف آپ کوئی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی اجاد لائے گا اب ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں مزید کچھ معلومات بتاتے ہیں جو مہارین کی تجربات کی بات سامنے آئی ہے ویسے تو یہ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہے لیکن جنہوں نے بلیاں پالی رکھی ہیں ان کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہے مہارین کے مطابق بلیوں کی اوست عمر تیرہ سے سترہ سال ہوتی ہے مگر اکثر بلیاں بیس سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی جب بھی بات کرتی ہیں جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لے کے وہ آپ سے مخاطب ہے اس کے علاوہ بلیوں کی موچوں کے متعلق ایک عام تاثیر پایا جاتا ہے ان موچوں کے ذریعے بلیاں اپنا توازن برقرار رکھتی ہیں بلکہ بلکل اسی طرح جیسے اکثر سنگوں والے جانوں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ تاہم مہارین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سرا سرا خلط ہے بلی کی موچوں کا اس کی جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مہارین کا کہنا ہے بلیوں کی موچیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں یہ فاصلے جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلی کو اس سے اگاہ کرتی ہیں حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی موچوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہیں رپورٹ کے مطابق بلی کی موچیں تنگ جگہوں یعنی چوہوں کے بل وغیرہ کے سراکھوں کی چڑائی کا بھی اندازہ لگا لیتی ہیں بلی اندھیرے میں بھی اپنی موچوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی موچیں ہی ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہیں یا نہیں اور اندر پھنس تو نہیں جائے گی نقصان دینے والی بلیوں کی بات کرتے ہیں کہ ایسی بلی کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ یہ تکلیف کا باعث ہے بلی کو کسی بھی صورت ازا دینا شرن جائز نہیں ہے بلی ایک پالتو جانور ہے ہاں اگر کوئی بلی خون کھوار ہے گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کی بجائے پکڑ کر اسی دور دراز لاکے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی ازا دینے کی عام طور پر بلی کے رونے کو بچکو نہیں مانا جاتا ہے عام خیال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بلی جب کسی گھر میں روتی ہے تو اس گھر میں کوئی نہ کوئی فوتگی ہونے والی ہوتی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلی گھر میں آنے والی روحوں کو دیکھ کر روح یہاں شاہ حضرت شاہ شم طبریس سے منصوب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں حضرت شاہ شم طبریس رحمت اللہ سے پوچھا گیا آپ کہتے ہیں کہ بلی کا رونہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ خلقت آدم علیہ السلام سے لاکھوں سال پہلے جب زمین پر جنات رہتے تھے کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے تو کچھ سے پیار ویسے ہی جنات کرا عزاز عزائل جس کی ایک بیوی جس کا نام کبیرہ تھا وہ بلیوں سے پیار کرتی تھی اور اس کے آپس آس پاس بلیاں ہی ہوا کرتی تھی اور یوں جنات اور یہ بلیاں ساتھ ساتھ رہنے لگے پیار کرنے لگے بلیوں کی جتنی بھی نصر زمین پر موجود ہے اس کوئی تکلیف ہوتی تھی تو اس کا بدلہ جنات لے لیا کرتے تھے لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا تو ان کے لئے صرف رات کو رکھ دیا تو یہ سلسل جانوروں کو جنات کا ٹوٹ گیا لیکن کبیرہ نے کہا کہ اے میرے اللہ ہمیں اتنا تنہا نہ کر ہمیں اتنا قیلہ نہ کر تو کچھ جانوروں کو یہ طاقت دی گئی کہ وہ جنات سے بات کر سکے اور انہیں دیکھ سکے ان جانوروں میں بلیاں بھی شامل ہیں اصل میں جنات کے ایام جو زمین پر بسر کرتے ہیں انسان سے سات دن آگے رہتے ہیں جو زمین پر ہوتے ہیں وہ سات دن پہلے جنات دیکھ چکے ہوتے ہیں تب ہی جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے جس گھر میں انتقال ہوتا ہے وہاں جو فرشتے آتے ہیں اللہ نے بلی کی آنکھ کوئی طاقت بخشی ہوئی ہے کہ وہ جنات کو دیکھ سکے وہ فرشتے موت کو دیکھ سکے تو وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہیں یہ بتانے لگتی ہیں کہ اے انسان یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے جسے آج تو مرنے والا ہے ویسے ہی سب مر جائیں گے اپنے عمال بہتر کر لو تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے ولی اگر ہمارے گھر کے آس پاس کوئی بلی روئے تو ہم کیا کرے تو شاہ شمد تبریز رحمت اللہ نے کہا تم حسب تفیق صدقہ دیا کرو اور ستائیس مرد بات چاروں کل کا ورد کر کے اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ ہر پریشانی سے تمہیں محفوظ رکھے گا نازن یہ تھی ہماری آج کی مقصود ویڈیو امید کرتی ہوں ویڈیو بات پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے گا ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو کلک کرنا بلکل بات بھولے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ مجھے جا جادت اللہ نگے بان اللہ آپ ملتے ہیں